جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو ایک جادو پر اتارنے کا بہتنایا بیٹھایا تھا اور وہ تھا کومو کے ساتھ پانی کا یا پھر مسجد سے ساتھ پانی کا ااج سے ایک اور میں آپ کو نایاب امل بتانے جا رہی ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کومو کا پانی ہو اگر کومو کا پانی نہیں آپ کو ملتا اور مسجد کا پانی بھی سات مسجدوں کا پانی بھی آپ دے سکتے ہیں اور ایک گھڑا بارش کا پانی ایسی جگہ سے لیں جہاں بارش ہوتے ہوئے کسی کو نظر نہ پڑی ہو جب آپ کو وہ گھڑا رکھو تو یہ ایک بہت زکردر طریق ہے تھوڑی محلت کا ضرور ہے لیکن بہت نایاب طریق ہے آپ نے ایک گھڑا لے لینا ہے اس کو ایسے جگہ رکھنا ہے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو وہاں پر وہ پانی اس کے اندر بھرتا جائے بارش کا پانی بھرتا جائے تو جہاں بارش ہوتے ہوئے کسی کی نظر نہ پڑی ایک گھڑا پانی ایسے کھویں کر لے لیں جس کا پانی کوئی دول سے نہ نکالتا ہو دیکھیں میری بات سنیں یا تو پھر آپ ایسا کریں کہ جیسے کوئی تلاب ہوتا ہے جیسے کوئی کھوہ ہوتا ہے یہاں پر کسی کی نظر نہ پڑتی لیکن بارش ہوتی ہے اور بارش ہوتے ہوئے وہاں پر کوئی پانی کو دیکھتا نہیں ہے تو وہ پانی وہاں پر بارش کا ٹھائٹ ہے اب وہاں پر بارش والی جگہ پر چلے جائیں وہاں سے گھڑا بار لائیں پانی بارش کے پانی کا ٹھیک ہے پاک ساف پانی ہو بلکل ساف ستھا پانی ہو تو اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ گھڑا رکھ لیں تاکہ اس میں بارش کا پانی بھرتا رہے بے شکر آپ اپنے گھر کی چھت پر رکھیں جہاں مرسی رکھیں لیکن کھوڑا گھڑا ہو مٹی والا گھڑا ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ نے جونے کے دن ایسے درخت کے پتوں کو توڑ کر لائیں جن پر کھانے والا پھل نہ آتے ہوں ایسا درخت کے پتے ہوں جیسے جس کے پر پھل نہ لگتا ہو بلکل بکھانے والا تو خاص کرنا لگتا ہو دونوں پانی ایک جدہ کر کے ان میں سے مطلب کہ جتنے پتے تھوڑے سے پتے آپ جو بھی لے کر آئے ہیں توڑ کر ان سب پتوں کو آپ نے اس گھڑے میں ڈال دینا ہے نمبر تین تو پھر تینوں آیات مبارکہ قرآن پاک کی کسی کاغذ پر لکھ کر یا کسی کالی روشنائی سے ٹھیک ہے قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ جو اوپر سکرین پر چل رہی ہیں ان کو آپ نے کالی روشنائی سے لکھ کر اس پانی میں آپ نے گھول دینی ہے اس گھڑے میں گھول دینی ہے اور تین تین مطلبہ ان آیاتوں کو پڑ کر بھی آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر پانی کو آپ نے گرم بھی کرنا ہے پانی کو آپ نے گرم کرنا ہے پانی سے اگر گرمی ہے تو پھر پانی کو تھوڑا سا گرم کر لو ٹیک ہے وہی طریقہ ہے آدھا دھڑا آپ نے دھونا ہے اور جو جس طرح میں نے آیاتیں مبارکہ بتائی ہیں اس کو تیل میں دم کر کے آپ نے اس مریض کے جسم کے اوپر ہلکا ہلکا مل دینا ہے کسی پاک سا دو گھنٹے بار تین گھنٹے بار یا دوسرے دن آپ نے وہ تیل جن سا اس کے جسم سے دہا لینا چیز طرح کٹڑا مار کے اصحاب کر لینا ہے سات دن کا یہ عمل ہے الحمدللہ الحمدللہ پہلے دن سے ہی مریض کو فرق کر جائے گا اور جتنا بھی جادو ہوگا جتنا بھی اسے بھی اثر ہوگا خاص کر یہ جنہوں نے بہت پرانا ہو چکا ہے بہت عرصہ ہو چکا ہے ان کے لئے بھی بہت نایاب ہے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے آپ یقین مانیں بہت عظیم اور بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا الحمدللہ الحمدللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اچھا ایک اور بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے آپ نے جو تیل ہے اس کو تو آپ نے جو آیات مبارکہ ہے وہ پڑھ کر بھی آپ نے فوق مار کے ساتھ مرتبہ آیات مبارکہ پڑھ کر آپ نے فوق مار لینے ہیں جو سکرین پہ چل رہی ہے وہی آیات مبارکہ آپ نے پانی میں ڈال کے انہوں کا آدھا حصہ سر سے لے کر پیر تک یعنی ناف سے اوپر والے حصے کو آپ نے دھونا ہے باقی تیل جو ہے دیچے والے حصے پر ہلکھا لکا تیل کی ملائش کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ نیا عمل ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا جتنا بھی جادو ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا اگر آپ کے گھر پر جادو ہے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا جادو ہے جو آپ پر اس پر ختم کرنے جاتا ہے یقین مانے کہ وہی پانی اور اپنے گھر میں چھڑکائیں تر فجر سے پہلے فجر سے پہلے آپ کو چھڑکانا بڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فجر سے پہلے جیسے فجر کی اذان ہو پھر آپ کو جتنا بھی اثر اس پر میں ہوگا ان سب کو آگ لگ جائے گی اگر کوئی جنات وغیرہ اس کو بھی آگ لگ جائے گی اس پانی سے اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی سارے جتنی بھی ہوگی گھر میں کوئی پریشانی ایسا کوئی مسئلہ جادو اسے بھی جادو تو یقین مانے وہ ختم ہو جائے گا ایک بات یہاں پر میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو انہیں کے اپنے ہی کوئی باہر سے نہیں آ کر کرتا اپنے اپنوں نے کیا ہوتا ہے اپنے ہی نشمن بن جاتے ہیں اپنے ہی ظالم بن جاتے ہیں حسد میں جل جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں یقین مانے بہت سے ایسے مرپس مسائل آتے ہیں جنہیں ان کے اپنوں نے بھی ان کو زیر کیا ہوتا ہے اپنوں رہی ان سے حسد جلل وارا کی ہوتی ہیں آپ ضرور کیجئے گا اجازہ دیجئے گا اپنا بہت زیادہ یا لکھئے گا دعا میں یاد دکھئے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تکلیقات ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی گوز ہم بہت سے دیں